دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جی الیون میں حاضر ہیں اسلام آباد میں اور یہاں دعوت اسلامی کا شعبہ جامعات المدینہ بھی موجود ہے اور اس جامعات المدینہ کے درجہ دور حدیث کے اسلامی بھائیوں میں اسادزہ اکرام میں حاضری ہے اللہ کریم ان علماء کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ماشاءاللہ تدریسی کورس اور تربیت کے معاملات جاری ہیں تو اس میں انشاءاللہ چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی آتا فرمائے اور ہمارے طلبہ کو علم باعمل بننا نصیب فرمائے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا اسادزہ اکرام کا نازم صاحب کا ذمہ داران کا اور طلبہ کا اتنے پیار سے اتنی محبت سے آپ نے مجھے ویلکم کیا استقبال دیا بگر یہاں میں تنظیمی طور پر میری ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہماری تنظیم ہمارا جو مدنی کام ہے دعوت اسلامی ہے وہ ایک آئیڈیولوجی پر ایک سوچ پر الحمدللہ چل رہی ہے اور اس سوچ کے یوں سمجھئے منبا اور مرکز ہم سب کی طریقت اور ہم سب کی عقیدت کا مرکز امیر اہل سنت ہیں امیر اہل سنت نے اس طرح پھولوں کو برسانے کے حوالے سے مدنی مذاکرے میں بھی تربیت فرمائی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں اور یہ دعوت اسلامی کا طریقہ بھی نہیں ہے محبت میں فیار میں عزت میں لوگ کرتے ہیں جائز ہے لیکن ایک اور بات بڑی پیار ہے ابیر اہل سنت کی سیرت سے ہی سیکھا ہے کہ آپ بڑے پروڈکٹف ہیں یہ مدنی پھول یاد رکھئے گا آپ کو بڑا کام آئے گا آپ بڑے پروڈکٹف ہیں آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت اور اس کے نتائج پر توجہ رکھتے ہیں اور ہمیں یہ روز ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ہار پہناتے ہیں یا گلدستے دیتے ہیں امیر اللہ سنت نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ ہار ہو یا یہ گلدستے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں یہ جس شخصیت کو دیے گئے اس کے اکرام میں دیے گئے اس کی محبت میں دیے گئے مگر اس کے کیا کام آئے اب ما شاء اللہ سینکڑوں روپے کے میرا خالے ہزاروں روپے کے ہار یا پھولوں کی پتیاں جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے اگلے ایک منٹ میں اتار کے رکھ دیں اب یہ میرے ساتھ ہار نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ اگر مجھے دینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ تو نہیں جائیں گے سینکڑوں ہزاروں روپے کی چیز مجھے ایک دو منٹ کے لیے ملی اور دور ہو گئی کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کسی شخصیت کا استقبال ہو ٹھیک ہے ایک اکرام کے لیے ایک آدھا ہار اگر پہنانا ہے تو پہنا دیا جائے باقی ہر ہار کے بدلے کوئی کتاب توفے میں دے دی جائے کوئی رسالہ دے دیا جائے تو میرے پاس شاید اب اتنے سارے رسالے ہوتے ہیں یا تو میں خود لے جا کے پڑھتا یا میں کسی کو توفہ دیتا تو آپ کا توفہ باقی رہتا چھیک ہے اسی طرح چونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں کام آئے گا مسجد کے امام صاحب امیر علیہ السلام نے فرماتے جس نے جا نماز دینی ہے مسجد کے امام صاحب کوئی دینی ہے تو کیا وہ امام صاحب پچیس جا نمازوں پر نماز پڑھیں گے اسی طرح ہم ہمارے یا میمنوں میں ہماری کمیونٹی میں جس نے عمرے یا حج پر جانا ہوتا ہے تو اس کو منام نہیں لیتا کمپنی کا ایک ہی کمپنی کے شربت کا وہ بوٹل ضرور دیں گے ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے گھر پہ ہم پہلی بار آج پر گئے تو پچاس شربت کی بوتنیں ایک ہی کمپنی کی جمع ہو گئی سارا سال پیتے پھر بھی ختم نہ ہوتی تو پروڈکٹیف توفہ یعنی کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو ہر بندہ مٹھائی لے کے آ رہا تو وہ اتنی ساری مٹھائی کیا کرے گا آخر کار یا وہ ضائع ہوتی ہے یا وہ باٹنی پڑتی ہے تو بڑا اچھا امیر علیہ السلام فرماتے کہ کسی عالم دین کی اگر خدمت کرنی ہی ہے عید کے موقع پر یا آپ عمرے سے آئے ہیں تو سارے لوگ اس کو جا نماز دینے کی بجائے اس کو کچھ لفافے میں کیش دے دیں جب ہی تو ہمارا مدنی نام بھی ہے کہ کسی عالم دین کو بارہ روپے دیا یا ایک سو بارہ روپے کی خدمت کی تو ہمیں ہمیشہ ہم تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ مبلغین ہیں ہمارے اسلامی بھائی تو ہمارا انداز بڑا پروڈکٹیو ہونا چاہیے اور ہم ان چیزوں سے لوگوں کو گائیڈ کریں عام لوگ کریں تو چلے ان کو سمجھ نہیں لیکن دعوت اسلامی والے پھر دورہ حدیث والے پھر جامعہ والے آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں کو فوکس کیا کریں یعنی یہ ٹھیک ہے جذبات میں آ کر انسان کہتا ہے نہیں بھی سارے ہار پینائیں گے لیکن ہمیں پروڈکٹیو توفو کی طرف جانا چاہیے جو بعد میں بھی کام آئے جیسے اید کارڈ کا معاملہ تھا اب تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ورنہ ایک زمانے میں تو اید کارڈ کی مارکٹیں لگتی تھی لوگ لائنیں لگا کے ساری رات اید کارڈ خریدتے تھے پانت پانت سو روپے کے دو دو سو روپے کے اید کارڈ اب وہ اید کارڈ ایک ہی بار دیکھا اس کے بعد سائیڈ پہ رکھ دیا امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اید کارڈی دینا ہے اید کی مبارک بات دینی تو کوئی کتاب دیں اس کے پر اید مبارک لکھ کے دیں وہ کتاب تو رہے گی نا باقی علم باقی رہے گا چلی پہلا مدنی پھول یہی تھا تو میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں انشاءاللہ آگے جا کے آپ نے بھی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں تو اس بات کو عام کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار میں یونان گیا تھا یورپ کا دورہ تھا پہلا ہی دورہ تھا تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایتھنز کے ائرپورٹ پہ آئے تھے میں تو سچی باتیں حیرام ہو گیا تھا کہ یہ میں یورپ میں ہوں یا پنجاب کے کسی شہر میں آگیا ہوں لیکن مجھے انہوں نے اتنے ہار اتنے گلدستے دیئے کہ گاڑی بھر گئی ہے ہماری تو میں نے وہاں جا کے پھر ان کو عرض کیا کہ میری پوری گاڑی آپ نے بھر دی ہے گلدستوں سے میں یورپ سے گلدستے پاکستان تو نہیں لے جاؤں گا اور یورپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں روپیہ ہے وہاں یورو ہے تو یہ شاید ہزاروں لاکھوں روپے کے پھول آپ نے مجھے دے دیئے لیکن میں لے کے کیسے جاؤں گا اور کس لیے دیا آپ نے آپ کوشش کرتے کر ساری مجھے کتابیں دیتے تو میں رسالے تقسیم کرتا آپ یقین کریں میں ایک سال بعد پھر یوران گیا میں بھول گیا تھا جیسی ائرپورٹ سے نکلا اس لائم میں لائن لگا کے ہر بندے نے مجھے ایک رسالہ دیا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے یاد رکھا ایک سال بعد بھی یہ بات یاد رکھ کیونکہ بہت ساری کتابیں جمع ہوئی میرے پاس میں نے اجتماع کیا بیان کے بعد ملاقات کے لئے جو لائن لگا تھا میں نے سب کو کتابیں باڑھ لی آپ یہ گھر میں پہنچانا ہے تو امید ہے ناراض بھی نہیں ہوں گے محسوس بھی نہیں کریں گے بیٹھے ہی تربیت کے لئے ہیں ایک دوسرے کی تو انشاءاللہ اس سے ہماری تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ ہاں اگلی بار انشاءاللہ اسلام بات فیضان مدینہ میں ہوں تو رسالے کتابیں لے کے جاؤں گا بلکہ لے کے بھی جاؤں گا آپ سے ہی لوں گا پھر آپ نہیں باڑھ بھی دوں گا انشاءاللہ سلو علی الحبیب مجلس جامعیت المدینہ کی طرف سے مجھے آج حکم ملا تھا آپ کے پاس حاضری کا اور انہوں نے مجھے ایک ٹاپک دیا تھا جس موضوع پر چونکہ ماشاءاللہ آپ کا کوئی کورس وغیرہ جالی ہے تدریسی کورس ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ففٹی تھری اسلام بات صرف اسلام آباد کی ہیں مرکز الولیہ سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا واقعی بڑا اہم ٹاپک ہے ایک ہے خودداری اور ایک ہے خود احتمادی یہ وہ دو چیزیں ہیں جس شخص کے اندر آ جائے اس کو ترقی سے روکنا پھر بہت مشکل ہے اگر انسان کے اندر خودداری آ جائے اور خود احتمادی آ جائے یہ ہے بڑا مشکل کہ جب بعض اوقات خودداری ہوتی ہے تو خود احتمادی ختم ہو جاتی ہے خود احتمادی بہت ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں خودداری میں بندہ غلطی خواہ جاتا ہے خودداری کیا ہے کہ انسان کسی بیسے خودداری کا دوسرا اگر ہم اسلامی ٹرمینالوجی میں بات کریں اسلامی اسطلح میں بات کریں تو وہ توقل کی طرف بندہ چلا جائے اللہ پر اتنا اسٹرون بھروسہ ہو کہ پھر کسی سے امید نہ رہے آپ عالم بن گئے ہیں اگلے دنوں میں آپ نے اور آگے جانا ہے جب آپ ایک عالم بن جاتے ہیں آپ میں سے بہت سارے امام بنیں گے مدرش بنیں گے سمدار بنیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کا آپ سے رجوع ہو جائے گا آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا جن کو اللہ نے بہت نوازہ ہے ایک بات یاد رکھئے میچے اسطلح میں پھر کبھی کسی کی دنیاوی نعمت پر نظر نہ کرنا کبھی کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے مرعوب نہ ہو جانا لوگوں سے توقع نہ رکھنا کہ میرا یہ کام فلان کر دے گا یہ میرا کام فلان کر دے گا بیمار ہو گیا تو علاج یہ کروا دے گا کرزہ چاہیے گا تو یہ دے دے گا یہ خودداری نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے توقع رکھ رہے ہیں تو آپ کے اس توقع کو ٹھیس بھی پہنچے گی اور بعض اوقات آپ بالکل جس کو کہنا کہ کلیپس ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے مجھے تو بڑی امید تھی اس نے اس طرح مجھے دو ٹکے کا جواب دے دیا اس طرح مجھے زلیل کر دیا امیر علیہ السلط کا جملہ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی کہ لوگ جو ہے نا دینے والے وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے ہیں ہمیں جب بھی زندگی میں کوئی شخص دیتا ہے نا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ وہ جس کو آپ کہیں کہ دل کی گہرائی اسے دینے والا کئی نہ کئی ججا دیتا ہے بتا دیتا ہے احسان جتا دے گا دوسرے کو بتا دے گا آپ کی عزت لے لے گا تو کبھی دنیا میں زندگی میں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لولگی ہے زندگی کا اصول بنا لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے آج اس دنیا میں جن مذہبی لوگوں نے میں دنیا بھی لوگوں کی بات نہیں کرتا جن مذہبی لوگوں نے ترقی کی ہے ان کی اندر آپ غور کیجئے جن علماء کا آج آپ نام لیتے ہیں سر عدب سے جھگ جاتا ہے جن علماء کا تذکرہ بیانات میں ہو رہا ہے جن کے نام کی کتابیں لکھی جاری ہیں سارے کے سارے خوددارد ہیں آج میں اشارہ دوں گا وہ لوگ جو پیسے کے لیے اگر تکاریر کر رہے ہیں اگر پیسے کے لیے ناتخوانی کر رہے ہیں اگر پیسے کے لیے یا دنیا کے مال کے لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ نام بہت بڑا ہے مگر خودداری نہیں ہے تو وہ تقدس وہ عزت وہ پیار نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں بلاتے سارے ہیں باتیں بھی سارے کر رہے ہیں بلاتے کیوں ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں ان کے اس وصف سے تو پیار ہے کیونکہ اس وصف کی ضرورت ہے بیان سننا ہے نات سننی ہے ان سے کچھ سیکھنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے چونکہ خودداری والا معاملہ کچھ کم نظر آ رہا ہے یہ حالانکہ ہر چیز ناجائز نہیں ہے لیکن جہاں پر ڈیمانڈ ہے نا جہاں پر لوگوں کے مال پر نظر ہے وہاں عزت ختم ہو جاتی ہے کبلہ امیرہ لسنت کی سیرت کو اگر آپ میں اور آپ دیکھیں نا میں تو بچپن سے الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالدار اور آپ یقین کریں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ روپے لے کر رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آپ کے لیے حضور دعوت اسلامی کے لیے نہیں آپ کے پرسنل استعمال کے لیے ہیں تو امیرہ لسنت نے ان کے پیسے پر ہاتھ نہیں رکھا لیکن اس مال پر ہاتھ نہ رکھ کے امیرہ لسنت نے وہ بندہ خرید لیا ہاں وہ بندہ آپ نہ بنا لیا وہ ساری زندگی کے لیے آپ کا ہو گیا کہ یاری کمال کے لوگ ہیں غریب بھی ہیں ان کو ضرورت بھی ہے لیکن یہ کیوں ہمارے مال پر ہماری نعمتوں پر ان کی نظر نہیں ہے یعنی مجھے بتائیے اس پوری دنیا میں میں تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے صدقے میری اپنی اوقات کوئی نہیں ہے دعوت اسلامی کے صدقے ساری دنیا دیکھی ہے میں نے دنیا میں ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس کے لاخوں مرید ہوں اور ہر مرید ملے تو پیر اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے رہا ہو ہم نے مریدوں کو دیکھا پیر کی بارگاہ میں دزرانے لے کر جاتے ہوئے اور اچھی بات ہے سعادت ہے ہمارا سب کچھ ہمارے پیروں مرشد کا ہے مگر یہ کیسا پیر ہے جو باٹتا ہی رہتا ہے آپ نے کب دیکھا کہ امیر اللہ سلط ہر آنے والے سے کچھ لے رہے ہوں ہر آنے والے کو دیتے ہوئے ہی دیکھا ہے اور جو پرانے اسلامی بھائی اور غلزار عبیب میں اشتماع ہوتا تھا ہر دعوت اسلامی والے کی جیب میں چھوٹی سی مشک کی خوشمو کی ڈبی ہوتی تھی استاذ صاحب اور اس کی آٹھانہ قیمت تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک روپے کی دو ملتی تھی یعنی امیر اللہ سلط نے اس زمانے سے ہماری تربیت یہ کی تھی کہ جس نئے اسلامی بھائی سے بھی ملاقات ہوگی آپ نے کچھ دینا ہے لینے کا تو کونسپٹ ہی نہیں تھا یعنی ہر اسلامی بھائی کے جیب میں چھوٹی چھوٹی اتر کی ایک روپے کی اتر کی شیشی آپ سوچ سکتے ہیں واقعی تھا اتر ہوتا تھا دوست میں لیکوڈ